بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب تحریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو پائنچے کا ایک بہت اچھا ریزائن ایک بہت ہی ڈیسنٹ ریزائن بتانے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹراؤزر کی لینڈ نکال لیں گے ٹراؤزر کی لینڈ میں ہم پائنچے کا مارجن نہیں رکھیں گے اگر آپ کی لینڈ ٹراؤزر کی 38 انچ ہے تو آپ ٹراؤزر کی لمبائی نکال لیں گے اس کے بات ہم نے کرنا یہ ہے کہ پائنچے سے ساڑھے ساتھ انچ پر ہم ایک سیدھی لائن لگائیں گے اور اس کپڑے کو علیدہ کر لیں گے یہ ہم نے پہلے سے کر رکھا ہے بس کپڑا ساتھ رکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اس کپڑے کو ہم کر دیں گے سائٹ پر اور ٹراؤزر کی میچنگ کا کپڑا لیں گے جو کہ تقریباً چھوڑائی ہے اور چھوڑائی ہے بسکلی یہ ہی کپڑا ہمارا دیزائنگ کے طور پر سنوال ہوگا اس کپڑے کو کھول کے بچھا لیں گے اور اس کے چاروں طرف ہم دو دو انج پر مارک کر لیں گے لمبائی میں بھی اور چھوڑائی میں بھی دیزائنگ ہم پنٹکس کی کریں گے اس میں جو دیزائنگ ہوگی وہ پنٹکس کے چیک بنیں گے جو کہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں خاص اور پر ٹراؤزر کے پائنچوں پر یہی ڈیزائن آپ آسینوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ لمبائی اور چڑائی دونوں میں ہم نے دو دو انچ کے مارک لگا لینا ہے اسی طرح نیچے بھی لگا لیں گے جی تو مارک ہو گئے ہمارے کمپلیٹ یہ مارک ہم آپ کچھ ایسا لک دیں گے اب ہم نے کرنا یہ ہے جو مارک لگائیں وہ کروس میں ہے اگر تو آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ ویسے ہی نشان کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے جو مارک لگائے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ پنٹکس ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں لگا سکے تو آپ ایسا کریں کہ آپ پریس کی مدد سے نشان لگا لیں جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اسے یہ پنٹکس ڈالنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے دو نشانوں کو آڑے کپڑے میں ملائیں اور پریس سے اس کی کریز بھی ڈھا لیں اب دوسرے دو نشانوں کو بلکل آڑے میں ملائیں اور پریس سے اس کی کریز بھی ڈھا لیں ایسے ہی ہم سب نشان کو آڑے میں ملاتے جائیں گے اور کریز مٹھاتے جائیں گے جی تو آپ کو دکھا دیں یہ اس طرح کی یہ نشان لگ چکے ہیں ہمارے اس طرح پنٹکس لگانی بہت ہی آسان ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم نے پورے کپڑے پر ہم نے آڑے میں کریز بٹھا لی ہے اب ہم آپ کو سلائے لگانا بتائیں گے جی تو ہم آ جکے اپنی مشین پہ اب جو ہم نے کریز بٹھائی ہے بس اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے باریک باریک سلائیاں بلکل ہاپ انچ پہ نہیں لگانی سلائیاں ہاپ انچ سے بلکل ون پوائنٹ پہ ہم نے سلائی لگانی ہے پنٹکس میں سلائی جتنی باریک ہوگی ڈیزائن اتنا ہی خوبصورت اور نمائی نظر آئے گا جی بلکل ایسے ہی باریک باریک پورے کپڑے پہ سلائیں لگاتے جائیں اب چونکہ ہماری کریز اٹھی ہوئی ہے تو ہمیں اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی سلائنگ لگانے میں یہ ہماری دوسری سلائی بھی لگ چکی ہے اسی طرح ہم تیسری سلائی بھی لگا لیں گے یہ ہماری تیسری سلائی بھی لگ گئی ہے اسی طرح ہم پورے کپڑے پر جتنی بھی ہماری کریز پہٹھی ہوئی ہے پورے کپڑے پر یہ کچھ دیکھیں ایسا لگ دے گی اور ایک مرتبہ آپ پریش سے بٹھا لیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ایکوال ہی آئیں گی آپ کی لائنے ساری اب ہم پوری اپنی اس پٹی پہ جس پہ ہم نے اسی طریقے سے گریز بٹھائی ہوئی ہے آڑے میں پنٹنز ڈال لیں گے جس پہ ہماری کپڑے پہ ہماری پورے کپڑے پہ پر پنٹ ایکس لگ چکی ہے آڑے میں دیکھیں بلکل ایکوال آئی ہیں اگر پریش سے ہم یہ نشان لگا لیں گے تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اب ہم نے اس کے چیک بنانے اب ہم ایک سائٹ پر پہلے آڑے میں ہم کریز بٹھا جکے ہیں اب ہم دوسری سائٹ سے ویسے ہی آڑے میں کریز بٹھاتے جائیں گے اور اگر آپ کو اس طرح پریشانی ہو رہی ہے تو آپ پھر سے دو دو انچ کے مارک لگا لیں پوری پٹی پہ دو انچ کے مارک لگاتے جائیں پٹی کے چاروں طرف دو انچ کے مارک لگا لیں اور آڑے میں ملا کر کریز بٹھاتے جائیں اوپر بھی دو انچ کے مارک لگا لیں گے پوری پٹی میں اور نیچے بھی مارک لگانے کے بعد ہم نے وہی کام کرنا جو ہم نے پہلے کیا ہے کہ دو انچ پہ جسے ہم نے آڑے میں کریز بٹھائی تھی اس طریقے سے اب دوبارہ سے کریز بٹھا لیں گے بس یہ خیال رہے کہ اب ہم نے چیک بنانے پوری پٹی پر ہم اسی طرح اس طریقے سے کریز بٹھا لیں گے یہ دیکھیں بلکل ہمارے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیک بننے شروع ہو گئے بس اب ہم نے جو نشان لگائے ہیں اس طریقے سے کروس میں اب ہم اس پر اپنی سلائیں لگا لیں گے بلکل باریک سلائیں یہ دیکھیں اس طرح ہمارے چیک بن جائیں گے کوشش کریں کہ سلائیں بلکل ایک جیسے جیسے سٹارڈ میں سلائیں ہو ویسے ہی سینڈر میں ہو ویسے ہی اینڈ میں ہو کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی اگر ہوگی تو وہ آپ کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا سلائیں بلکل ایک جیسے ہونے چاہیے جی سلائیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پیارے چیک بنے ہیں اب آپ کو پریس کر کے دکھاتے ہیں اس پٹی کو جی تو یہ ہماری پٹی پریس ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا سارے ہی چیک ایک جیسے بنے ہیں ایک ہی سائز کے اسی طرح ہم اپنی دوسری پٹی کو بھی تیار کر لیں گے ڈیزائنگ والی دونوں پٹیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اسے ٹراؤزر کے ساتھ اٹیچ کریں گے ڈیزائنگ والی پٹیوں پر بھی ہم دونوں سائٹ پر اس طریقے سے آدھے انچ کی کریز بھی ٹا لیں گے تاکہ ہماری سلائس ہی دیا ہے اب ہم اسے اٹیچ کر لیتے ہیں ٹراؤزر کو ہم رکھیں گے سیدھا یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور ڈیزائنگ والی پٹی کو ہم رکھیں گے اُلٹا اور اسے بالکل جو لگائے ہوئے اسری کے کریس کا جو نشان ہے اسی پر ہم سلائے لگا لیں گے پر ہم رکھیں گے آپ نے ملک کی کو سلائے لگا 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 لہا ہے اور بلکل سیدھی سلائے لگا لیں گے کپٹے کو سیدھا کر لیں گے اور بلکل سیدھی سلائے تاکہ ہمارا ڈیزائن کہیں سے بھی ٹیڑا نظر نہ آئے ڈیزائنگ والی پٹی ہماری اٹیچ ہو چکی ہے اب اگر آپ کی ڈیزائنگ والی پٹی تو اسے بڑھ رہی ہے تو اسے ہم سلائے مٹھانے کے لیے ہم ایک بلکل کنارے پر سلائے لگائیں گے تاکہ یہ ڈیزائن بلکل پیٹ جاؤ کہیں سے کپڑا اٹھا ہوا نظر نہ آئے بلکل کنارے کی سلائے لگے گی دوسرے سائٹ پہ بھی ہم بلکل کنارے پر اس سلائے کو ہم لبکی سلائے بھی ہاتے ہیں بلکل لبکی سلائے لگا لیں گے چیلنج دوسروں سائٹ پہ ہماری سلائے لگ چکی ہیں اب ہم اپنی ٹراؤزر کا جو لیندھ ہے وہ میجر کریں گے اور اس کے بعد پانچے کی فولڈنگ کر کے اور اسے فولڈ کر کے سلائے لگا دیں گے ہماری پانچے کی سلائے لگ چکی ہے اب ہم پانچے کو کریں گے فولڈ اور اپنی جو فائنل لاس سلائے ہے اسے بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد پانچے آپ اپنی مرضی سے رکھیں گے آپ چھے پہنتے ہیں آپ سات انچ کا پانچے پہنتے ہیں آپ ہاتھ انچ کا پانچے آپ جتنا بھی پانچے پہنتے ہیں اسی پہ آپ میجر کریں گے اور لاس کی سلائے لگا لیں گے جی تو یہ ہمارا ڈیزائن بن کر تیار ہے پھرکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے چیک ایکولا ہیں اور کتنا ڈیسنٹ ڈیزائن لگ رہا ہے یہ دوسرا پانچہ ہم نے پہلے سے دیار کر رکھا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ